بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیکنالوجی کا کوئی توڑ نہیں ہے اور اس نے دنیا میں ایک شور برپا کر دیا کہ اب پاکستان اس سسٹم کا مقابلہ نہیں کر سکے گا جس پر پاکستان کو بھی خطرہ لاحق ہوا کیا کہ یہ ٹیکنالوجی ہے کیابلا اور کیا اس کا توڑ واقعی پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے لیکن دفاعی تذیعہ نگار کہتے ہیں کہ اس کا توڑ پہلے ہی پاکستان کے پاس موجود ہے تو ناظرین گرہ میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فور ہنڈر سسٹم کیا بلا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس سسٹم کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس اس کا کیا توڑ ہے مزید یہ کہ بھارت اس کو پاکستان کے لیے موجود کیوں سمجھتا ہے اور اس نے امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ معایدہ کیوں کر لیا اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ان کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیا ہم اور دلچسپ موضوع کی جانب دوستو اس فور ہنڈرڈ ایک ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے اور ملٹیپل فنکشنل ریڈار سسٹم اینڈ ٹارگٹنگ سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ اینٹی ائر کرالف میزائر سسٹم اینڈ لانچنگ سسٹم بھی اس کے اندر انسٹال ہوتا ہے یہ ڈیفینس کو مضبوط بنانے اور ناقابل تسکیر بنانے کے لیے چار قسم کے میزائر رکھتا ہے یہ تیس کلومیٹر کی بلندی سے چار سو کلومیٹر کی رینج کے اندر ہر طرح کے ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے اور انہیں تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک وقت میں چھتیس ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اس فور ہنڈرڈ ایڈ ڈیفینس سسٹم سابقہ کسی بھی ڈیفینس سسٹم سے دو گنا زیادہ صلاحیت کا حامل ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے پانچ منٹ کے اندر ریڈی کیا جا سکتا ہے یعنی اسے اپنے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے صرف پانچ منٹ درکار ہوتے ہیں اس سے پہلے روس کا ایس 300 اے ڈیفینس سسٹم متعارف کروایا گیا تھا لیکن ایس 400 سسٹم اس سے زیادہ خوبیوں کا حامل ہے اور اس میں مختلف قسم کے میزائرز انسٹال کیے گئے ہیں اس کے اندر موجود پہلا میزائل ڈی این 48 ہے یہ میزائل 250 کلو میٹر کی رینج تک اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے اس کے بعد نمبر ہے دوسرے میزائل کا جو 48 این 6 کہلاتا ہے اس کی رینج 400 کلو میٹر تک ہے اور یہ طویر رینج تک ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے ہیمنگ میزائل استعمال کرتا ہے یہ میزائل ہر قسم کے ٹارگٹ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ 9 ایم 96 میزائل استعمال کرتا ہے یہ دونوں میڈیم رینج زمین سے فضاء میں مار کرنے والے میزائل ہیں اور فاسٹ موونگ ٹارگٹ کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اس کی رینج 40 کلو میٹر ہے اور 9 ایم 962 کی رینج 120 کلو میٹر ہے اس 400 کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم LCD سے لیس ہے جو کہ ائر سپیس ڈیٹا پر کاروائی کرتی ہے کمانڈ رینج اصل میں رادار کو مانیٹر کرتا ہے کہ یہ انٹی میزائل سسٹم کی یونٹ کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے اور اسے سگنل دیتا رہتا ہے یہ سسٹم اپنا ڈیٹا دوسرے سسٹم سے بھی شیئر کرتا رہتا ہے ناظرین گرامی اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس میزائل سسٹم کا کیا توڑ موجود ہے تو ناظرین گرامی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس شاہین 3 میزائل موجود ہے اور پاکستان اس پر خفیت جربات کر کے اسے شاہین 4 میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ایک ایسا میزائل ہے کہ بارت کے ایس 400 کو خاطر میں ہی نہیں لاتا اس لئے جب بارت نے روز سے یہ سسٹم خریدا تو پاکستان کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گیا تھا کیونکہ پاکستان سمیتا تھا کہ ہمارے پاس اس سسٹم کی چابی موجود ہے جو کہ اسے پل بر میں نقارہ کر سکتی ہے اور وہ چابی ہے ہمارا شاہین 3 میزائل تو دوستو اب سوال یہ ہے کہ جو دفاعی نظام صرف 30 کلو میٹر کی بلندی اور 400 کلو میٹر کی رین کے ساتھ کام کر سکتا ہے اگر کوئی دوسرا سسٹم اس سے زیادہ رین کا حامل ہو تو یہ تو مکمل طور پر بیکار ہو جائے گا اسی کمزوری کی وجہ سے ہمارا شاہین 3 اس پر فوکیت رکھتا ہے لیکن جب امریکہ نے شام پر ٹوما میزائل سے حملہ کیا تو اس وقت بھی ایس 400 وحان نصب تھا لیکن یہ نظام کوئی کارگردگی نہ دکھا سکا جس پر بہت سے سوالیاں نشان لگائے گئے اور تیہ یہ پایا کہ اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستانی کروز میزائل ہر طرح کے دفاعی نظام کو چکمہ دے کر نکل جاتے ہیں اور درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لحاظ سے پاکستان کے پاس بابر اور راج جیسے میزائل موجود ہیں جو آسانی کے ساتھ ایس 400 کو ہٹ کر سکتے ہیں جبکہ یہ بھی یاد رہے کہ بابر میزائل کو امریکی میزائل ٹوما کے برابر خیال کیا جاتا ہے دنیا کے دفاعی ماہرین نے بھی اسے امریکہ کے میزائل کے برابر کہا ہے امریکہ کے دفاعی تجزیہ نگار کیترین نے بھی ان دونوں میزائلوں کی یکسانیت کی تصدیق کی ہے اور جب ایس 400 کو ناکام کرنے کی بات کی جائے تو پاکستانی میزائلوں میں یہ خوبیاں موجود ہیں کہ وہ ایس 400 کو پل بر میں تباہ کر سکتے ہیں اس لیے ہمارے کروز میزائل بھارت کے تمام ڈیفینس سسٹم کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایس 400 کا جو خوف تاریخ کیا گیا ہے اس کے پرکچے اڑا سکتے ہیں جب بھی بھارت نے پاکستان پر کوئی جارہیت کرنے کا ارادہ کیا تو اسے تباہ کرنے کے لیے ہمارا بابر میزائل ہی کافی ہے کیونکہ یہ ایسا میزائل ہے جو ہر موسم میں ہر قسم کے دفاعی نظام سے بچ کر جاتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ کو درست نشانہ لگا سکتا ہے اس کی رینی سات سو کلو میٹر ہے اس کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹنگ ڈیٹیکٹنگ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے اس کے اندر نیوگیشن سسٹم بھی موجود ہے جو کروز میزائل کا عام حصہ سمجھا جاتا ہے اس کے ذریعے میزائل اپنے ٹارگیٹ تک درست طریقے سے پہنچ جاتا ہے اور سو فیصد کامیابی کے ساتھ اٹیک کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں گائیڈڈ سسٹم بھی لگایا گیا ہے جو کہ میزائل کی ڈائریکشن درست رکھتا ہے اور موسمی صورتحال کی خرابی کے باوجود اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ جاتا ہے یہ کام انچائی پر پرواز کرنے والا میزائل ہے اس لیے یہ ریڈار کی رینج میں آنے سے بھی بچ جاتا ہے روسی ماہرین اس بات کی وضاعت کر چکے ہیں کہ اس فور ہنڈرڈ نیچی پرواز والے میزائلوں کو تلاش نہیں کر سکتا اب جو میزائل اس کی رینج میں ہی نہیں آئے گا تو یہ اسے ڈیٹیکٹ کیسے کرے گا اس لیے بابر میزائل اسے تباہ کرنے میں ایک کامیاب سسٹم ہے اس کے بعد پاکستان کا راد میزائل ہے جو بھارت کے دفاعی نظام کو جیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے حطف سیون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اس میزائل کے بارے میں پاکستان نے اکثر معلومات خفیہ رکھی ہوئی ہے اور افاسی نکتہ نظر سے اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں لیک اوٹ نہیں کیا گیا تاکہ یہ دشمن کو آسانی کے ساتھ ٹارگٹ کر لے اور دشمن اس کا توڑ نہ ڈھونڈ سکے اس کی رینج چار سو کلو میٹر تک ہے اس کے بعد پاکستان کا ابابیل میزائل ہے جو کہ پاکستانی سائزانوں کا ایک عام کارنامہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اس میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے میزائل کی دنیا میں ایک کھلچل مچا دی ہے اس میزائل کی رینج بائیس سو کلو میٹر تک ہے اس کے ذریعے سے عام اور ایٹمی اتھیار بھی لے جائے جا سکتے ہیں اس میں ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی بھی لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی انفرادیت دوسرے میزائلوں پر حاوی ہو جاتی ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک میزائل سے ایٹمی وار ہیڈ لے جایا جاتا ہے اور یہ مختلف ٹارگٹ کو بے اک وقت نشانہ بناتا ہے یہ جیسے ہی فضاء میں جاتا ہے تو دیئے گئے پروگرام کے مطابق اس کے اندر سے مختلف اتھیار نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف روح کر لیتے ہیں اور انہیں نشت و نابود کر لیتے ہیں تو دوستو اب سوال یہ ہے کہ اس فور ہنڈرڈ اسے نشانہ کیوں نہیں بنا سکتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس بلندی سے کام یا زیادہ پرواز نہیں کرتا جو اس فور ہنڈرڈ کی ہوتی ہے اس لئے یہ اس فور ہنڈرڈ کی آنکھ سے بچ کر دشمن کو نشت و نابود کر دیتا ہے تو ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باند